اور سیکیٹریٹ مزفر آباد میں آزاد کشمیر بھر کے مدارس الاربیہ کے درمیان قرآن کریم کی قرآن کی مسابقہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمان حصوصی جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر نائب صدر مولانا محمد سعید تھے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر احتمام جامعہ مسجد اول سیکیٹریٹ مظفر آباد میں آزاد کشمیر بھر کے مدارس العربیہ کے درمیان قرآن کریم کی قرآن کے مسابقہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں مفتی محمد الحسن شاہ مسعودی کی سرپرستی میں منعقد ہوئی مولانا قاری عبد المالک توہیدی مولانا سلیم اجاز مولانا امتیاز عباسی سرپرست جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر قاری محمد افسر لکشبندی مولانا عبدالوحید محارف القرآن قرآن چی سمیت علماء اکرام حفاظ اکرام کے سرپرست والدین سمیت مختلف مقاطب ایک فکر سے تحلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی مولانا سعید یوسف نے کہا کہ روس میں سوشلزم کے بعد صرف ایک قرآن کریم ایک مسلمانوں کی بستی سے برامد ہونے پر سیکڑوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا الحمدللہ پاکستان کو اللہ پاک نے قرآن کریم کی خدمت کے لیے چن لیا ہے ہر سال ایک لاکھ سیزائے طلبہ قرآن کریم حفظ کرنے کی سہادت حاصل کرتے ہیں اور دنیا بھر میں رمضان المبارک میں نماز تراوی میں سناتے ہیں پاکستان کے مدارس سے فارغ تحصیل علماء اکرام خدمت دین کا فریضہ دنیا میں دے رہے ہیں مولانا سعید یوسف نے مسابقہ میں حصہ لینے والے طلبہ اکرام کو مبارک بات دیتے ہوئے مولانا عبدالوحید محارف القرآن کراچی کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے آزاد کشمیر کے مدارس کو مسابقہ میں شریک کرنے کی کوشش کی مسابقہ کی تقریب میں پہلی تین پوزیشنیں مدارسہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ والا شوکت لائن کے طلبہ نے حاصل کر لی جنہیں کل پاکستان مسابقہ اسلام کے لیے منتحب کر لیا گیا مسابقہ میں شریک تقریب اکرام جن میں میر پور دھیر کورٹ باغ پونچ سمیت مطلف علاقوں سے تھے کوئی اندق انعامات دیئے گئے احتتامی دعا مولانا قاری عبدال مالک توحیدی نے کروائی